محاجر مزدوروں کو لے کر سپریم کورٹ کا عبوری حکم پندرہ دنوں میں تمام مزدوروں کو آبائی مقام پہنچانے ریاستوں کو ہدایت سرکاری دفتروں میں کورونا کیسز کے معاملات کے بعد مرکز کی نئی گائیڈ لائنز سردی، خانسی اور بخار سے پاک افراد کو ہی ملازمت پر آنے کا حکم کورونا پر تشویش زدہ ہونے کی ضرورت نہیں معاملات کتنی بھی ہوں تشخیص کے لیے حکومت تیار کیسیار کی وضاحت اور ڈبل ایچو نے دنیا بھر میں بڑھتے کورونا معاملات پر جتائی تشویش گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہندوستان میں نو ہزار نو سو ستاسی مصبت معاملات ہوئے درج اب پیش ہے خبروں کی تفصیل سپریم کورٹ نے آج مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو خیلائت دی کہ وہ اپنے آبائی مقام جانے کے خواہہ محاجر مزدوروں کی شناخت کریں عدالت نے پندرہ دنوں میں ان محاجر مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات پہنچانے کی اقدامات کرنے کی ہدایت دی وزارت ریلوے کو ہدایت دی کے ریاستوں کی مانگ پر چوبیس گھنٹوں میں شارمک ٹرینوں کا انتظام کریں اس کے ساتھ ساتھ محاجر مزدوروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ہیلپ ٹس قائم کرنے کی بھی حدالت عظمہ نے ہدایت دی عدالت نے ریاستوں کو مزید خدای دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر محاجر مزدوروں کے خلاف درج کے گئے لاک ٹاؤن کے خلاف ورزی کے معاملوں کو واپس لے عدالت نے اس معاملے کی آئندہ سماعت آٹھ چلائی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے مرکزی حکومت کے دفاتر میں آئے دن کرونا معاملات کے سامنے آنے کے بعد مرکزی حکومت نے اپنے ملازمین کے لیے نئے گائیڈ لائنز جاری کی ہے خانسی بخار اور سردی کی علامتیں نہ ہونے والے ملازمین ہی کام پر آئیں اگر کسی میں کرونا کے علامتیں پائے جاتی ہیں تو وہ گھر میں ہی رہیں کنٹینمنٹ زون یا اس کے آس پاس میں رہنے والے ملازمین دفتر کو نہ آئیں گھر میں ہی رہیں اہدداران گھر سے ہی اپنی خدمات انجام دے تمام ملازمین کے بیس فیصد عملے سے ہی کام چلاتے ہوئے روسترز اس طریقے کار پر عمل کریں ماسک کو یقینی بنائیں ماسک نہ پہننے والے ملازمین کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جائے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اجلاس منعقید کریں دنیا بھر میں کرونا ویرس کے مصبت معاملوں کی تعداد ستر لاکھ سے تجاوز ہونے پر عالمی ادارہ صحیح ڈبل ایچو نے تشویر کا اظہار کیا ہے ڈبل ایچو نے کہا کہ صورتحال مزید ابتر ہو سکتی ہے یورپی ممالک میں صورتحالوں میں بہتری کی باوجود دنیا بھر میں کرونا ویرس خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے ڈبل ایچو کے ڈیریکٹر جنرل ٹیڈروس نے اس زمن میں انتباہ دیا کہ وہ احتیاط سے کاملے وہیں دوسری جانب ہندوستان میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ستے پر کرونا کے نو ہزار نو سو ستاسی مصبت معاملے درج کے گئے جبکہ تین سو اکتیس افراد کی موت ہوئی ہے اسی طرح ملک بھر میں کرونا ویرس کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ چھہسٹھ ہزار تک پہنچ گئی ہے مختلف کوویٹس اسپتالوں میں انتیس ہزار متاثرین علاج کروا رہے ہیں تلنگانہ میں تازہ بانوے مصبت معاملہ درج ہوئے ہیں اسی طرح ریاست میں متاثرین کی تعداد تین ہزار ساس سو پیلیس ہو گئی ہے گاندی ہسپٹل میں ذریعہ علاج تین سو ترانوے مریضوں میں بخار خانسی اور سردی کے علامتیں نہ ہونے پر انہیں سلف کرونٹائن پھیج دیا گیا تلنگانہ کے محکمہ صحت نے یہ واضح کیا ہے کہ ریاست میں کرونا متاثرین کے لیے تمام طرح کے طبیعی نگہداشت اور آلات دستیاب ہے محکمہ صحت نے یہ واضح کیا ہے کہ متاثرین کی تعداد کتنی بھی ہو سرکاری ہسپتالوں میں ان کے لیے بہتر انتظامات موجود ہیں محکمہ صحت کا ماننا ہے کہ اس سسلے میں بعض میڈیا ادارے اور چند افراد بے بنیاد خبریں پھیلاتے ہوئے لوگوں میں خوف و حراس کا ماحول پیدا کر رہے ہیں حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کے بے بنیاد خبروں پر تشویش زدہ نہ ہو چیف منسٹر کے چندر شکر راو کی صدارت میں منعقیدہ آلہ ستھی جائزہ جلاس میں محکمہ صحت کے اہدداروں نے یہ تلا دی کہ دو ہزار سے زائد افراد کے علاج کے قابل گاندی ہسپتال میں فیلحال صرف دو سو ست سیتالیس افراد ہی ہیں گاندی ہسپتال کرونا مریضوں سے پوری طرح بھر جانے کی خبروں کو محکمہ صحت کے اہدداروں نے بے بنیاد قرار دیا اور یہ بات چیف منسٹر کے علم میں لائی اہدداروں نے کہا کہ کرونا ویرس سے متاثر افراد کی ایک بڑی تعداد کامیاب علاج کے بعد دسچارچ ہو رہی ہے انڈیا ریف نے ملک بھر میں بڑھ رہے کرونا کیسس کے پیش نظر اپنے عملے کے تمام ارکان کا کرونا ٹسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے گدشتہ دنوں امفان طوفان کے دوران اڈیشا اور مغربی بنگال میں تقریباً ایک سو ستر اہلکاروں نے راحت اور بچاؤ کے کاموں میں حصہ لیا تھا جن کا ٹسٹ کرانے پر پچاس افراد کو کرونا ویرس کے مصبت علامتیں پائی گئی جبکہ ملک بھر میں خدمت انجام دے رہے انڈیا ریف کی بارہ بیٹالین میں چوبیس افراد بھی کرونا سے متاثر ہوئے جس کے بعد انڈیا ریف نے یہ فیصلہ کیا ہے مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مغربی بنگال کے جن سمواد ریالی سے خطاب کیا اس موقع پر امیش شاہ نے کہا کہ بی جی پی مغربی بنگال کی عظمت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوشہ ہے انہوں نے مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتہ بنرجی پر الزام آئیت کیا کہ وہ ریاست میں بہتریر نظم و نسک مہیا کرانے میں ناکام ہو گئی ہے امیش شاہ نے کہا کہ ممتہ کا واحد ایجنڈا مرکز کی انڈیا حکومت اور موڈی پر تنقید کرنا ہے امیش شاہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغربی بنگال کی اس رتحال کو درست کر لیں میں بنگال کی جنتہ کو بھلے بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو تین سٹے دیز بھر سے ملی ہے مگر میرے جیسے کارکرتہ کے لیے سب سے مہتوپون سٹے ہیں بنگال کی اٹھارہ سٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سٹے کیونکہ پورے دیش بھر کے اندر جب لوگ تنتر کی نیو مجبوت ہوئی ہے لوگ تنتر نے اپنی جڑے جمعائی ہے ایک مہتر بنگال ایسا راجے ہے جہاں آج بھی راجنیتی کھنسہ کا کاروبار چل رہا ہے راجنیتی کھنسہ کی بول بال چل رہی ہے اور راجنیتی کے اندر ہنسہ کا پدھانیا ہندوستان کے کسی بھی پردیش کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہم نے آہوان کیا تھا بنگال کی جنتہ کو کہ آپ موڈی جی کے ہاتھ مجبوت کریے موڈی جی کے ساتھ جڑیے موڈی جی کے ساتھ مہان بھارت بنانے کے ایک ابھیان کے اندر ساتھ دیجئے اور مجھے بہت آنند ہے بہت وشیش آنند ہے کہ بنگال کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی جی کی یہ پل کو سکار کرتے ہوئے بیالیس میں سے اٹھارہ سٹے دے کر موڈی جی کو پون بہمت کے ساتھ پدھان منفی جنایا وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کل نئی دلی میں تین وفاج کے سربراہوں اور چیف آب ڈیفنس اسٹاف چننل بپن راوت کے ساتھ میٹنگ کی یہ میٹنگ بھارت چین فوجی کمانڈروں کی میٹنگ کے ایک دن بعد ہوئی ہے جس میں انہوں نے مختلف باہمی معاہدوں کے مطابق سرحدی علاقوں میں صورتحال کو پر امن طریقے سے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران مرکزی حکومت نے پندرہ سو روپے کی مالی مدد کی ہے عادل آباد زلے میں دو لاکھ جندن خاتے داروں کو اس کا فائدہ پہنچا مہانہ پانچ سو روپے ان اکاؤنٹس میں جواہ ہوئے زلے میں آٹھ کروڑ چھاسٹھ لاکھ روپے چاری کیے گئے تلنگانہ دہی بنک کے چیف مینجر راب مہن نے یہ جانکاری دی کرونا ویرس اور لاک ٹاؤن سے پریشان حال لوگوں کے لیے یہ مالی مدد کافی مددگار سابط ہوئی ہے جس کے لیے وہ وزیراعظم درمودی سے اظہاری تشکر کر رہے ہیں یہ پہنچ سو روپے ان اکاؤنٹس میں جاؤنٹس میں جاؤنٹس میں جاؤں کروناہ مثلہ تلنگانہ دو اچھی مریو مکھیاں گا سوشل دیسٹینس مینٹین جزتنا کسٹمر لندر پا دے educate جزتنا اندر نی سوشل دیسٹینس مینٹینجے مانجے پنی چپسنا کسٹمر لگوڑا دنیا سا کریستنا وار اندرکی مار دنیا لاغڑن سمائیم لوں مو دیگارو مارکو عرثیق عرثیق سایم چیشنند دکھو مو دیگاری کی دنے والا گرمن کارچان تفائی رین گوڑا مادی گرامو موڑی اچنا طرواس مارکو آئید واندلی ستون مارکو آئید واندلی ستون مارکو آئید واندلی ستون میرے نام جادا یلو بائی ہے مو دی پاسے روپے دے رے مینے کو کرونا کھوا جیسے کائی کام نئی دھندہ نئی پاسے روپے مو دی سرکار دے رہے کرو نا کر لئے کوئی کام نئی دھندہ نئی کدھر بھی کام نئی میرہ کچہ بھی میرہ پاسے روپے مو دی سرکار دے رہا اس سے لئے ہم گھر کو کھارے گھر کو ریہ رے دھنے والد جن دھن آکان میں پاسی روپے آرے تیل مہینے سے جس کے لیے موڈی دھنے وار قدشتہ ڈھائی مہینوں سے پریشان حال بھوپال پلی زلے کے چھوٹے کاروباری اب اس بات کو لے کر مسرور ہیں کہ انہیں مرکزی حکومت کی جانب سے اعلان کرتا بیس لاکھ کروڑ کے آتمنین بھر اسکیم کے تحت مالی امداد کی جائے گی قدشتہ دو مہینوں کے دوران لوگ ڈاؤن اور کرونا ویرس کی وجہ سے ان چھوٹے کاروباروں کو کاروبار بری طرح متاثر ہو گیا جسے وہ کافی پریشان ہیں جن کو یہ دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے بیس لاکھ کروڑ کے پیکش کا اعلان کیا ہے جس میں اسی لاکھ اسٹریٹ وینڈرز کے لیے پانچ ہزار کروڑ روپے مختصر کیے گئے ہیں ان چھوٹے کاروباریوں کے لیے بینک سے دس ہزار کا قرض دیا جائے گا جس سے یہ لوگ دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اسَنے ہیں سکتے ہیں ہماری بارش کی پیش قیاسی کی ہے جبکہ کل ریاست میں بھاری بارش کا امکان جاتا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم عبر آلود رہے گا روان سال سپٹمبر میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کے جنرل اجلاس میں رکن ممالک کے سربراہان شرکت نہیں کریں گے اقوائی متحدہ کے صدر ٹی جانی محمد بندے نے کہا کہ کرونا ویرس کی وجہ سے اقوام متحدہ کی پیچھتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اقوائی متحدہ کے جنرل اجلاس میں ان قائدین کے شرکت آل لائن طریقے کار پر کس طرح یقینی بنا جائے اس بارے میں ایک دو دن میں حکمت عملی تے کی جائے گی اب یہ خبروں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا محاجر مزدوروں کو لے کر سپریم کورٹ کا عبوری حکم پندرہ دنوں میں تمام مزدوروں کو آبائی مقام پہنچانے ریاستوں کو ہدایت سرکاری دفتروں میں کورونا کیسز کے معاملات کے بعد مرکز کی نئی گائیڈ لائنز سردیک، خانسی اور بخار سے پاک افراد کو ہی ملازمت پر آنے کا حکم کورونا پر تشویش زدہ ہونے کی ضرورت نہیں معاملات کتنی بھی ہوں تشخیص کے لیے حکومت تیار کیسیار کی وضاحت اور دیبول ایچو نے دنیا بھر میں بڑھتے کورونا معاملات پر جتائی تشویش گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہندوستان میں 9987 مصبت معاملات ہوئے درج